نریندر مودی کے ویرو دھی بھی مانتے ہیں کہ دیش میں اس وقت رام لہر جل رہی ہے آیودھیا سے رام للا کا درشن کر کے لاکھوں لوگ اپنے گاؤں لوٹ رہے ہیں اور ہر رام بھکت سے ایک بات سننے کو ملتی ہے رام مندر میں ساکشات بھگوان رام دکھ رہے ہیں چناؤی سال دوہزار چوبیس میں سب سے بڑا دیویے چمتکار رام للا کے درشن کو مانا جا رہا ہے بڑے بڑے نیتا ہوں، ادیوک پتی ہوں، سینما کے سپر سٹار ہوں یا دیش کے کونے کونے سے آیودھیا آئے سامانے لوگ رام للا کے مندر کو جس نے دیکھا وہ چھوی بھول نہیں پارا انڈیا ٹیوی کے سینئر ایڈیٹر ٹی راگون نے اس مورتی کار سے ڈیٹیل میں بات کی جنہوں نے رام للا کی مورتی گھڑی ہے اور انہوں نے کیا باتیں بتائیں اس پوری ریپورٹ کو دیکھیں گے تو آپ بھی چونک جائیں گے کیوں سب رام کے درشن کو ویاکل ہیں کیوں سب رام کے لیے اتاولے ہیں کیوں سب رام سے ملنے کو آتر ہیں اتنی بھبیا رام لہر کیسے اٹھ رہی ہے جواب صرف ایک ہے کیونکہ بالک رام میں رام للا ساکھشات دکھ رہے ہیں بھگت کہہ رہے ہیں رام للا کی آنکھیں کچھ کہہ رہی ہیں بھگت سیدھے خود کو رام للا سے کنک کر رہے ہیں جتنی بار رام للا پر نظر جا رہی ہے سب یہی کہہ رہے ہیں پرہو کی منہور چھوی ہردے میں بس جا رہی ہے مورتی دیکھنے کے بعد مورتی کے جو ایکسپریشنز تھے رام للا کے جو ایکسپریشنز تھے ان کے مطلب آپ ان کو کنٹینیوز لی آپ دو میٹ تک دیکھو گے تو ان کی کبھی چہرے پر الگ سی مسکرات دکھائی دیتی ہے تو کبھی ان کے چہرے پر ایک الگ سی چھوی دکھائی دیتی ہے ہر بار ہر دو میٹ میں آپ جتنا دیکھو گے ان کا سروب بار بار چینج ہوتا دکھائی دی رہا تھا تو وہ تھوڑا سا کنفیجن بھی تھا پر ٹھیک ہے ہم نے تھا پھر ہم نے فوٹو کھیچی فوٹو کلک کروائی پھر اس کے اکوڑیم اس کا فوٹو کے دیکھ کے ہم اس کا ایکسپریشن کو ہم اس کو کلیر کر رہے ہیں میں نے کلپنا بھی نہیں کی تھی کہ رام جی کی مورتی اس طرح اور ایسی بنائی جائے گی میں نے تو کچھ اوری سوچا تھا اور رام جی ساکشات نظر آتے ہیں ان کی آنکھوں میں یہ تو سبھی نے دیکھا ہے مطلب آپ اس چیز کو بیان نہیں کر سکتے کہ کیسے آپ ان کو دیکھتے ہیں اور ان کی آنکھوں میں جب آپ دیکھیں گے تو آپ ساکشات رام جی کو ہی درشن کریں گے ان کی چھوی جو ہے اپنی آنکھوں سے اوجھل ہی نہیں کر پائیں گے اتنی پیاری مورتی ہے بہت اتنی پیاری مورتی ہے وہاں کی پتھر میں یوں ہی نہیں بھگوان آ جاتے پتھر یوں ہی نہیں بالک رام بن جاتے آپ کے من میں بھی یہ سوال اٹھتا ہوگا اسے کون لائے اسے کس نے بنایا یہ کیسے ہو پایا بنانے والے نے کیسے ایسی مورتی کے بارے میں سوچا کیسے پتھر میں اس نے ڈال دی جان جو بھکتوں کو دکھنے لگے بھگوان ایک اور جو انٹرسٹنگ بات آپ نے بتائی تھی کہ جب آپ نے خود اس مورتی کو دکھا آپ نے ایک مورتی اپنے کاریشالہ میں بنائی پھر آپ نے اس مورتی کو گرب رہ میں جا کے دیکھا آپ نے کہا کہ دونوں میں بہت بدلاؤ تھا آپ کو کیا بدلاؤ ایسا محسوس ہوگا کیوں آپ کو لگا کہ وہ آبھا پوری بدل گئی ہے وہاں پر میں نے بتا اسی وقت اس کا اتھر ابھی میرا پاس نہیں ہے میں دیکھتے ہی وہ اندر جاتے ہی تھوڑا بدل رہا تھا اور even after پانا پرتیشتہ پن بہت چینج ہو گئے تھا بہت چینج ہو گیا اور میرا کو ایسا لگ گئے میرا کام نئی ہے سو کبھی کبھی ہوتا ہے ہم بھگوان نئی کر سکتے ہم صرف ایک سادن ہے we are an instrument and I should not think that I have created a God no we are just an instrument یہ ہمارے طرح سے بنوایا بس destiny شاید یہی تھی یقینن بھگوان یہی چاہتے تھے ارون یوگی راج کی ہاتھوں سے ہی یہ مرتی بنی کیونکہ اتار چڑھاؤ سب آرہے تھے کبھی کچھ ہو رہا تھا کبھی کچھ لیکن انت میں ساری استطی انکول ہو جاتی تھی بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ارون یوگی راج پہلی لسٹ میں سلکٹ ہی نہیں ہوئے تھے دیش بھر سے مرتی کار بلائے گیا انہیں نہیں بلائے گیا وہ بھی تب جب ارون یوگی راج کہدار ناتھ میں پرسید شنکرہ اچاری کی مرتی بنا چکے تھے انڈیا گیٹ پر سبحاند بورس کی مرتی بھی بنائی تھی لیکن پھر بھی ان کو نیوتا نہیں آیا تھا لیکن سب کچھ ایسے ہوا جیسے مانو بھگوان نہیں ساری راہ آسان کر دی جنوری میں یہ آل پروسیس شروع ہوا تھا اور کارناٹکہ سے چھے ساتھ آٹیس بھی اس کے اوپر پیچھے پڑھتے ہیں اور اور الگ سٹیٹ سے بھی پیچھے پڑھتے ہیں میرے کو بہت دکھو رہا تھا میرے کو کیوں نہیں بلائے گا اس کو اس پروجیک میں اور میں سوچ رہا تھا میں پچھلے دو اچھا ہی کیا تھا پھر بھی کدھنا تک چینکرہ چاہریا اور انڈیا گیٹ کرنے تھا اچھا کیا تھا پھر بھی کیوں بول گیا بہت اس وقت کیوں بھی کیوں بہت اچھا کیوں بہت دکھنے تھا دو میٹنے دنیا ہے اور لارت چینکلہ چینکہ پڑھتے ہیں دو میٹنے ہی کیوں بہت دکھنے ہی کیوں بہت دکھنے تھا کمیٹی ترسٹ والا اور کانسٹرین کمیٹی چیر میں پندر مشرا جی نے بالاک رام کی مرتی گھڑی گئی ایسے ان کو تراشا گیا جیسے اس میں پتھر نہیں ہے ننڈے سے رام للا ہے ایوڈیا میں ریکارڈ ٹوٹ رہا ہے بھیڑ اتاولی ہو رہی ہے بھک کئی دنوں سے بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ آنے کے لیے بے قرار ہیں مندیر تو بن ہی چکا ہے دوسرا تل تیسرا تل بھی بن جائے لیکن رام للا کی اس چھوی کا درشن کیسے ہو پائے بس اسی اکشہ سے بھکت ایوڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں ایوڈیا چلے آ رہے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے بالاک رام کی مرتی کو گھڑنے میں کیا کیا چناؤتی آئے سب سے بڑی چناؤتی تھی کس پتھر سے یہ مرتی آکار لے گی عام طور پر مرتی کار مردو شلہ پر مرتی گھڑنے کا کام کرتے ہیں مطلب ایسا پتھر جو نرم ہوتا ہے تاکہ بھاو بھنگیما کو اکیرنے میں مرتی کار کو آسانی ہو لیکن بالاک رام کی مرتی بنانے کے لیے جس کشن شلہ کا چین کیا گیا وہ پہلے سے ہی کافی سک تھی اسے تراشتہ بلکل ہی آسان نہیں تھا یہی وجہ رہی کہ پہلی شلہ کی گھڑھائی کے وقت عرون یوگی راج سے چوک ہو گئے لیکن انہوں نے بینا دیری کیے دوسری کشن شلہ کو چنا اور پھر جو چمتکار ہوا وہ سب کے سامنے ہے یہ بات ہوتی ہے کہ جو بال رام کی جو مرتی آپ نے بنائی اس کی کوئی ہسٹری نہیں ہے پہلے ایسی کوئی ایمیجز نہیں تھی کوئی اس کا پریسیڈنٹ نہیں ہے تو یہ کتنا چیلنجنگ تھا آپ کے لیے اور کیسے آپ نے اس کے لیے ریسرچ کیا 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 ہومورک آپ نے اس کے لیے کیا اور کیا ایسا کوئی پوائنٹ آف ڈی بھی تھا آپ کے دن میں جس دن آپ کو لگا کہ ہاں یہ دن ہے آج مجھے سمجھ آ گیا کہ مجھے کیا مرتی بنانی کیسے یہ پروسس آپ نے فالو کیا میرا پہلا پورا دیش کو ایک کنیٹ کرنا ایم فرم ساؤتھ انڈیا میرے کو الگ الگ سٹائل کا بنانے میں پہلا انٹرسٹ آ جاتا ہے پہلا ہوئی بھول گیا میں کرنانٹا کا والا میں انڈیا ایم ان انڈیا اور تھوڑا انفیمس تو آتے ہیں مگر کلاسیکل سٹائل میں تھوڑا پکڑنے میں موشکل ہوتا ہے بچوں کا فیچرس ان ایوریتنگ اور امکا رام لالا کا پریویسلی کسی بنائی ریفرنس نہیں ملتا ہے اور اس کے لئے پہلا میں نے ایسا کوشش کیا we have to blend ہمارا پوروچوں نے کیا کیا ہے اور ابھی کیا چھائیے یہ بلینڈ کرنے کا پورا کوشش کیا میں نے اور پورا دیش کو ایک ساتھ سکلٹنگ کا ایک سٹائل سے تھوڑا ایک ساتھ جکانہ میں دیسائیڈ کیا تھا بھگوان کی سجیو مورتی بن گئی ہے بھکت اپنے آرادی سے سیدھے ساکھ چھاتکار کر رہے ہیں من مستشت میں اگر ننہے سے پرابو رام بس گئے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی اشوری چمتکار ہی تھا کیونکہ سب سے بڑی چنوٹی تھی کہ ایسی مورتی بنے جو پانچ سال کے رام للا کی ہو جیسا لوگوں نے اپنے من مندر میں بٹھا رکھا ہے کیونکہ ہندوستان میں کوئی بھی شرپ کوئی بھی مورتی بال روپ رام کی موجود نہیں تھی رامائن رام جلیت مانس میں جو رام کا وڑن تھا ویسے ہی سو میں رام للا ہونے چاہیے تھے ایسے رام للا کی چھوی چاہیے تھی جو ہندوستان کے سناتنیوں کے دل میں اتر جائے رام للا راجہ کے پتر تھے تو آم بالک کی طرح بھی نہیں دکھنے چاہیے تھے بھگوان رام کا کردار اتنا بڑا ہے کہ ایسی مورتی بنے جس پر کوئی بھی وستر آبوشن جیسی چیزیں ہاوی نہ ہو نائن نقش بال سلب چنچلتا تیج اوج سب کچھ بالکل رام جیسا ہونا چاہیے تھا موسیقی اور جولیرز بھی میں نے سیمپلی ویری سیمپل ویے میں دکھانے کے کوشش کیا کیونکہ جولیری شود ناٹ ڈامینیٹ دا سکلپچر سو ایسا میں نے کوشش کیا پینٹر اور مرتکار میں بڑا فرق ہوتا ہے چترکار کینواز میں چتر اتارتا ہے کچھ بگڑ جاتا ہے یا کچھ کمی ہوتی ہے تو دوبارہ بن جاتی ہے کاغج کینواز برش پینٹ سب بدل سکتے ہیں کم وقت میں وہ نیا چتر تیار کر سکتا ہے لیکن ذرا سوچئے دو سو کیلو کی پتھر کی مرتی میں اگر چینی کٹنگ تراشی میں ایک سنٹری میٹر کی بھی چوک ہو گئی تو اتنے کم وقت میں دوبارہ یہ کیسے ہوگا لیکن جب من میں شدھا آستھا اور خود بھگوان کا آشیرواد ملا ہو تو بالک رام کی مرتی گڑھی جاتی ہے سج پوچھئے تو ایک تپسیا ساکار ہوئی ہے پانچ سال کے بالک میں بھگوان جیسی دیویتہ کیسے آئے اس کے لیے عرونیوگی راج نے پانچ سال کے بچوں کی قریب ایک ہزار فوٹو کو اکٹھا کیا ہر روز وہ فوٹو کو دیکھ کر بچوں کی بھاو بھنگیما پڑھتے بچوں کی مسکان دیکھنے کے لیے بچوں کے بچوں کی آنکھوں میں آتی چمک کو سمجھنے کی کوشش کی بچوں کے چہرے لالات گالوں پر آنے والے اُبھاروں کو بارکی سے دیکھا سات سال کی بٹی سے مرتی کے روپ کو دکھا کر رائے لیتے رہے سو اس لئے میں نے ایسا کوشش کیا بچوں کے بارے میں جان کر لے رہا تھا اور پتر میں آپ کو تین چار چانس نہیں رہتا ہے ایک کی بار کرنا پڑتا ہے آپ کو سو بہت در تھا اندر کیونکہ ای نو پورا ہم لوگ انکلوڈنگ می ویار ویٹنگ فرم بہت سال سی اس کو لیے ویٹ کر رہے اور نیشن کا ایموشن سو پورا کام کمیٹ کیا تھا میں نے پھر بھی میں نے فیس کرنے میں بہت تنکشن ہو رہا تھا میرے کو آپ نے ایک ہزار سا جیادہ فوٹو سکین کی تھی آپ 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 مار مار چیپلہ ساڈ ساڈیو 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 تین فولڈر کیا تھا میں نے پہلا شری رام للا رام 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 جیل و م م م م م م م م م ایسا میں نے فولڈر فولڈر ایسا ایسا ڈیلوپ ہوا اور صرف سیم نہیں میں کام کرنے کے بعد دیکھ کے سوتا تھا